اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ تاریخ لاجبو جرال اور احمد انسانیم کے ساتھ ناظرین جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم ایسے معاشرے کے بعد کردار افراد کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جو کہ اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اپنا قلیدی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اس معاشرے کے مسائل کے حوالے سے وہ خاطر اسی شخص کے حوالے سے ہوں وہ خاطر اسی کمیونٹی کے حوالے سے ہوں وہ بھی آگ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں اور اسی حوالے سے آج کا جو ہم نے سپیشل پروگرام جو ترطیب دیا ہے اس میں بھی ہم نے جو راورپنڈی اسلامباد میں رہنے والے جو فنکار لوگ ہیں وہ فنکار لوگ جو کہ سارا سال ہمیں ہساتے ہیں ہمیں خوش کرتے ہیں وہ خاطر کتنے ہی درد یا دکھ میں ہوں ہمارے سامنے آگے پرفام کرتے ہیں اور پھر اس کرونا وائرس کو لے کر آج جو فنکار لوگ ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں معاشی طور پر پریشان ہیں ان کے مسائل کو جاننے کے لیے ان کے مسائل کو جاگر کرنے کے لیے ان کی آواز کو آگے پہ جاننے کے لیے آج کا یہ سپیشل پروگرام ہم نے تشکیل دیا ہے اور آج اس میں جو ہمارے ساتھ میمان جو گیسٹ موجود ہیں وہ فضل کریم مغل المروف باوال لوچی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ عرصہ 35 سے 40 سال سے اس جو ہے شعبے سے وابستہ ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے فرنکاروں کے مسائل کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں فضل کریم مغل المروف باوال لوچی آپ کو اپنے اس نیوز واج تی وی چینل کے پرگرام عوازہ صانیب میں خوش شامدید کہتا ہوں اور آپ سے یہ سٹارڈ میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ المروف باوال لوچی یہ لوچی کا کیا مطلب ہے شکریہ تاریخ جراغ سامن میں سب سے پہلے شکریہ آپ نے میں زیادہ ملک صاحب کا داکر ہوں گا اور جنہوں نے ہمیں ہم سنکاروں کو اوپر موڑ کیا اپنے اس ٹی وی چینل کے بہیا سے اور جی تاریخ جراغ سامن دوچی کے معنی ہے دوچے کی بار میں دخل دینا پٹھوالی میں اسے دوچی کہتے ہیں تو اس لیے بابا دوچی میں نے ایک فلم منائی تھی جو میری اپنی ذاتی تخلیق ہے اور لوگوں نے بڑے پسند کیا اور بایلوشی کا پیٹر میں نے خود ہی کیا لوگوں نے بہت ہی پسند کیا اچھا اب کمین ٹو ٹو ٹا ٹاپک ملد میں واپس آتے ہیں تو مجھے بتائیے ہیں فنکاروں کی مسائل کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ ہمارا یہ جو آج کا سپیشل پروگرام ہم نے جو ترتیب دیا ہے جس میں فنکاروں کے مسائل کے حوالے سے ان کی تکالیف کے حوالے سے معاشی پریشانیوں کے حوالے سے تو مجھے بتائیے کہ آپ برابر پنڈی اسلامباد کے فنکاروں کی نمیندگی بھی کرتے ہیں تو کیا مسائل ہیں اس کرونا وائرس کو لے کر اس لاغ ناؤن کو لے کر اس کے بارے میں بتائیے بار جی بلیس جناہ صاحب میں سب سے پہرے بات بائیں دے کروں گا کہ فنکار جو ایک احساس کی طلبیت ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں کھلاتا ہے ایسے کہ یہ کرونا کی وبا نہیں چھوکی ہے تو اللہ تعالی اس کو ختم کرے تو آپ ہی دعا کریں میں بھی کرتا ہوں فنکار جو صرف فن کے اس لئے اپنے بہترین نظام چلاتا ہے لیکن آج پوری دنیا کے نظام رکیا ہے لیکن فنکار اپنے دھر میں ہی بیٹھ گیا ہے وہ اپنا دکھ کسی کو ہتھا نہیں سکتا ہے تو میں اکومت سے کرتا ہوں اپنے ادالت سے کرتا ہوں یہ فنکار آپ کے لئے آپ دکھوں میں شرک ہوتے ہیں بیٹھا نہیں انہیں بھی دکھ دیکھے جائیں نہیں تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو فنکار طبقہ ہے جو فنکار لوگوں کے لئے کسی قسم کا خاص کوئی امدادی پیکج امداد کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا چاہیے انہیں کیا گیا جائے جی فنکاروں کے لئے خصوصی کوٹہ ہونا چاہیے اور کئی بیچارے اپنا مکام بھی نہیں ہے رحیش بھی نہیں ہے قرائے پر رہتے ہیں اور بہت مشکل وہ گزارہ کرتے ہیں بیٹھاں آپ بلکل آپ ڈان سے وہ بیچارے رہ گئے ہیں نہیں تو لیکن جس طرح آپ بھی مختلف تنظیمیں بنی ہوتی ہیں جو سرکاری بھی مطلب کے فنڈ لیتی ہیں غیر سرکاری تو کوئی ایسی تنظیم آپ کی آپ کسی تنظیم کے ممبر ہیں ٹھئی میں ہوں تو اس تنظیم کی طرف سے اس تنظیم کیا مقصد تھا کیا بنیادی مقصد تھا بنیادی مقصد یہی تھا کہ فنکاروں کے لئے فلا ببود کے لئے اور ان کے دکھ سوٹ میں وہ شریک ہوں گے کہ ہوں گے روزگار جیسے کہ ٹھٹر ہوگا جی آپ کو کام دیا جائے گا جیسے کہ میں ریکٹر بھی ہوں تو میں بہتر سے بہتر پرگرام دے سکتا ہوں لیکن برالپینڈی آرٹسپونسر فنکاروں کا ایک گھر ہے وہاں پر ہمارا حق بنتا ہے اور برالپینڈی آرٹسپونسر کا بھی حق بنتا ہے ہمارے فون نمبر گینوں کے پاس ہیں ڈریسری ہیں سب کچھ ہے کیا وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں کیا فنکاروں کے لئے آرٹسپونسل کچھ نہیں کر سکتی ہے روزگرام دے سامباد فنکار سب اس تکلیف سے محلوم ہیں اس بینیفٹ سے محلوم ہیں تو آرٹسپونسل آپ یہ کہہ رہے ہیں آرٹسپونسل فنکاروں کا گھر ہے فنکاروں کے لئے ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے تو اس کے کسی ذمہ دار نے آپ سے رابطہ نہیں کیا یا کسی اور فنکار سے رابطہ نہیں کیا بلکل کسی نے رابطہ نہیں کیا اور دوسرے محلوم سے بھی کسی نے رابطہ کیا جیسا کہ کمر کا کام بنتا ہے جیسے کہ جاڑی دار لوگوں کے لئے جیسے جاڑی دار کے لئے تاجے طبقے کے لئے ایک حرمت صلیب علیف دے رہی ہیں رکشے والوں کے لئے انہیں دیا ہے لیکن فنکار کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ فنکار بڑی اساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو خود ایسا انیشیٹیو دینا چاہیے کہ جس سے جو فنکار ہیں وہ آرٹ سپونسر کے ذریعے ہی ان کو گھر بیٹھے جو ان کی امدادی کوئی بھی انہان ہو ان کو باجیزت طریقے سے ان تک پہنچ سکیں بلکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فنکاروں کا خیال لکھنا چاہیے اور فنکار عوام کے لئے عوام کی خدمت کرتے ہیں اپنے دکھ سمیڑ کا دوسروں کے دکھوں میں شریف ہوتے ہیں انہیں انساتے ہیں لوجی صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ کئی فنکار ایسے بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جن کا اس سے ہٹ کے بھی اپنا کوئی کاروبار ہے بزنس ہے وہ تو اس مشکل ٹائم کے اندر سروائیو کر رہے ہیں لیکن جن فنکاروں کا روزی روٹی صرف اسی کے اوپر تھا تو ان لوگوں کی کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سارے فنکار دیا وہ رابطے میں بھی ہیں آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے تو آپ کیا ایسا پیغام یا میسی دینا چاہیں گے گورن بڑھ پاکستان کو یا میں پیغام یا ہی دینا چاہتا ہوں جیسے کہ ہماری یونین فنکار بھی بنی تھی وہ کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں اور میں پھر اکھومت سے بھی اپیر کرتا ہوں جو سویٹ پوش فنکار ہیں جو فل میں بھی بابستہ ہیں ان کے لئے وہ کچھ نہ کچھ ان کے حل کی جائے کیونکہ وہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں اور نہیں مانگتا ہوں کوئی فنکاریں مانگے گا تو یہ حکومت کا بھی فرض ہے اور صاحب کا فرض ہے بہت شوئیہ علیہ الرابہ یہ تھے ہمارے ساتھ فضل کریم مغلہ مروف بابا لچی صاحب جو کہ رائٹر بھی ہیں ڈائیکٹر بھی ہیں اور پھر تقلیق کار بھی ہیں جو فنکاروں کی نمہندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اگا کر رہے تھے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ذمہ داران ہیں آرٹس کونسل کے حوالے سے اور دوسرے بھی فنکار جو ہیں ان تکر پہنچا جائے اور ان کی آواز کو اس کیمرے کی مدد سے جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو ددار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی نمہندگی کرتے ہیں ان تکر آواز پہنچائی جائے اور فنکاروں کیلئے بھی کوئی ایسا رلیف کا اعلان کروایا جا سکے کہ جسے وہ بجتر طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس لاکھ ڈاؤن کے دنوں کے اندر اس کرونا وائرس کو لے کر جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی جو ہے وہ بے تطریقے سے جو ہے ان کو انجام دے سکیں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح تکر اجازت جائے گا اللہ حافظ